اروند کےجریوال جی کی گھٹیاں مانسکتہ سکھوں کے خلاف اور ہندووں کے خلاف کس حد تک گری ہوئی مانسکتہ ہے اس کا آج انہوں نے پرگٹاوا کیا ہے آج انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سے افغانستان سے سکھ لائے گئے ہیں ان کو ناغرتہ نہیں دینی چاہیے جو ہندو بنگلہ دیش سے لائے گئے ہیں ان کو بھی ناغرتہ نہیں دینی چاہیے اگر ان کو ناغرتہ دے دی ان کا کامکار ہو جائے گا وہ پار سیٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارے لیے نقصان ہو جائے گا یہ پروسپر کر جائیں گے یہ اچھے کاروباری بن جائیں گے اس کا ہمیں نقصان ہو جائے گا یہ گھٹیا سوچ ہے اروند کےجریوال جی کی اور جب یہی بات روہنگیوں کے اوپر آتی تھی تو اروند کےجریوال جی چلا چلا کر کہتے تھے روہنگیوں کو بھارت کے اندر جگہ دینی چاہیے روہنگیوں کا حق ہے اس بھارت کے اوپر روہنگے اس بھارت میں بسنے چاہیے ان کو عدیقار ہے یہاں پر رہنے کا اور یہی بات جب آتی تھی سی اے کے اوپر تو اروند کیج ریوال جی کہتے تھے کہ اس کے اندر مسلمان ورڈ بھی ڈالنا چاہیے جو ایران میں اراک میں یا سعودی میں یا سیریا میں مسلمانوں کے اوپر اتپیڑنا ہو رہی ہے ان کو بھارت میں لاکر بسانا چاہیے ان کو روزگار دینا چاہیے وہ حق سے جی سکیں اس گھٹیا قسم کی ووٹوں کے لیے رائے دیتی کرتے ہیں پنجاب میں اب سرکار بن گئی ہے سکھوں کی ضرورت نہیں ہے دلے میں سکھ ووٹ نہیں ڈالتے ایک گھٹیا مان سکتا ہے ان کی اب سی اے میں سکھوں کو عدیقار نہیں ملنا چاہیے سکھوں کو ناغرتہ نہیں ملنی چاہیے میں آج دیش بھر کے سکھوں کو یہ آگرہ کرتا ہوں دیش بھر کے ہندوں کو آج آگرہ کرتا ہوں دیش بھر میں بستے لوگوں کو آگرہ کرتا ہوں یہ گھٹیا مان سکتا ہے اروند کیج ریوال کی جس کو آپ نے ووٹیں ڈال کر دلی کا مکھ منتری بنایا تھا وہ آپ کے پریوار کے لوگوں کے حق مارنا چاہتا ہے وہ آپ کے دھرم کے لوگوں کے حق مارنا چاہتا ہے اور ایک دھرم کی گندی رائے نتشلے کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک مشیش ورک کی ووٹ لے سکے یہ ہے اروند کیج ریوال جی کا گھنونا اور گندہ اور گھٹیا قسم کا چہرہ